ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جمہو کشمیر ہفتہوار نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بولٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ مہا کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حاطہ کرتا ہے یہ نیوز بولٹن این آئی کے کرٹیسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جمہو کشمیر میں الیکشنز کا عمل شروع ہو چکا ہے دس سال بعد الیکشن ہونے کی وجہ سے لوگوں میں شدی چوش وولولا پایا جاتا ہے جمہو کشمیر کے اسمبلی کے لیے پہلی بار ایسے الیکشنز ہو رہے ہیں جن کے لیے ہرطال نہیں ہوئی بلکہ سبھی پارٹیاں لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی اپیر کر رہی ہیں اس سلسلہ میں الیکشنز کے لیے حکام کی جانت سے جو تیاریاں کی گئی تھی ان کی جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی 18 ستمبر کو جمہو کشمیر میں پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے پہلی اکتوبر تک یہ پولنگ چلے گی اسمبلی کی 90 سیٹوں پر ہونے والے اس الیکشن میں مختلف پارٹیوں کی جانت سے 873 امید بار حصہ لے رہے ہیں جو موسیقی کشمیر کے عوام ان الیکشنز کے نتیجہ میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں ان کی رائے ہم این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ آپ تک پہنچاتے رہیں گے موسیقی 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 بلکل ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ ووٹ ہو جائے تاکہ برادری بائی چارہ ہر حضاب سے قائم ہوئے ہیں ہم ووٹ سے اس کنڈیٹ کو چنتے ہیں جو عوام کے مسائل کو حل کریں ہمارے کانشٹونسی میں پچھلے تیس سال سے محصول تاری جائمی ہے آپ اگر اس کانشٹونسی کو دیکھیں گے پورے جینڈ کے میں کئی چیف منسٹر بھی رہے ہیں انہوں نے اتنا ڈیولپمنٹ نہیں کیا ہے ہم خوشی سے آج نکل کر دوازہ چودہ کے بعد اسی کنڈیٹ کے لئے نکلے ہیں تاکہ ہم اپنا ووٹ اس کے حق میں گئے ہیں اب کسی کے پاس کوئی ڈر نہیں ہے مرنے کا پہلے ڈر تھا اب گولی ماریں گے اس کے وجہ سے اب لوگوں کے مان سے خوف اٹھ گیا ہے اس لئے لوگ کھلا آ کر ووٹ آ رہے ہیں موسیقی موسیقی جمہ کشمیر کے اسمبلی کے لئے جمہوریت کا سفر شروع ہوتے ہی مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ایک دوسرے پر کڑی تنقید بھی کر رہے ہیں کشمیر سے بی جے پی کی لیڈر درکھ شاہ اندرابی نے کہا ہے کہ بی جے پی ہی کا منشور جمہور کشمیر کے عوام کی بھلائی ہے انہوں نے کانگریس پر الزام دھرتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس نے جمہور کشمیر کو لوٹا تھا اور دی جے پی نے امن کائم کیا ہے ہمارا جو مینیفیسٹو ریلیز ہوا اس میں بھی صرف جمہور کشمیر کے ڈیولپمنٹ یہاں کے یوٹھ کے لئے ڈیولپمنٹ ایمپلائیمنٹ سیونٹی فائیو یئرز میں جو مکشمیر کو تھگا ہے جو مکشمیر کو دوخہ دیا ہے اور اب وہ کیا نیا دوخہ لے کے آئے تھری سیونٹی ان کا ایک دوخہ تھا اگر وہ صحیح ہوتا تو وہ ٹوٹتا کبھی نہیں کیونکہ وہ چیزیں جو کانسٹریٹوشن میں یا مینیفیسٹو میں لائی جاتی ہیں وہ صحیح ہونی چاہیے باجپا کی طرح جہاں شپایاں میں گولیوں کی گنگنا ہٹ ہوتی تھی جہاں پاکستان زندہ باد ہوتا تھا آج وہاں مودی جی زندہ باد ہوتا ہے بی جے پی زندہ باد ہوتا ہے ہندوستان زندہ باد ہوتا ہے آج ساؤت کے جتنے بھی ہمارے کینڈیٹس ہیں آج یہاں کا لاسٹ الیکشن کمپین ہے اور آم آدو جی خود یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا ایک سہلاب جن سہلاب جسے کہہ رہے ہیں وہ مڑایا ہے جو کہ پہلے ممکن نہیں تھا اور ہمارا جو مینیفیسٹو ہے وہ واقعی میں ایک ڈیفرنٹ ہے اس لئے بھی ڈیفرنٹ ہے کہ اگر وہ مینیفیسٹو واقعی میں جو ہم نے یہاں اتنے سالوں میں کام کیا ہماری پارٹی نے ہمارے بیجے پی نے وہی مینیفیسٹو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو یہ جن سہلاب ہے اور شپایاں جیسے علاقے میں جس طرح سے امن سے اور خوشحالی سے یہ سارا کچھ کاریکرم ہو رہا ہے اور الیکشن کو آج فیسٹیول کی طرح منایا جا رہا ہے ہر طرف خوشی ہے خوشحالی ہے اور ہمارا جو مینیفیسٹو ریلیز ہوا اس میں بھی صرف جمع کشمیر کی ہے یہ ہمارے جو بی جے پی کے ٹوینٹی فائیو پوائنٹس ہیں ٹیوریزم ٹیوریزم کے بدلے پتھر کے بدلے آپ کے ہاتھ میں کلم اور کاغذ اور لیپ ٹاپ آپ کا جو ایڈوکیشن میں پچھلے تھارٹی فائیو یارز میں نقصان ہو گیا وہ سارا ختم ہو گیا ان چار سالوں میں ہم اب صبح نکلتے ہیں شام کو گھر جاتے ہیں سکولز ہمارے کھلے ہیں ایڈوکیشن سیکٹر میں ہم بہت آگے روڈز میں ہم بہت آگے ہو گئے ہیں ریلوے اب پورا کشمیر کو سارا سیکٹر کو اب ریلوے سے جوڑا جاتا ہے جوڑا جائے گا نائے ہائیڈل پروجیکٹس نائے ہاسپٹلز آئی آئی ٹی کالجز ایمز یہ سارا کچھ یہ سارا ڈیابلاپ میں یہ ساری چیزے آپ اپنے منیفیسٹو میں انکلوڈ کر رہے ہو انڈیڈ جمعہ کشمیر ووٹرز have also seen a surge لیکن ابھی تک کانگرس پارٹی نے اپنا منیفیسٹو ریلیز نہیں کیا ہے گیرنٹیز تو وہ دے رہے ہیں منیفیسٹو ریلیز نہیں کیونکہ انہوں نے جو سیونٹی فائیو یارز میں جو مکشمیر کو تھگا ہے جو مکشمیر کو دوخہ دیا ہے اور اب وہ کیا نیا دوخہ لے کے آئے تھری سیونٹی ان کا ایک دوخہ تھا اگر وہ صحیح ہوتا تو وہ ٹوٹتا کبھی نہیں کیونکہ وہ چیزیں جو کانسٹیٹوشن میں یا منیفیسٹو میں لائی جاتی ہیں وہ صحیح ہونی چاہیے باجپا کی طرح پرادھان منتری موڈی جی کی طرح جب وہ ہے ہی نہیں تبھی تو یہاں پہ آج پورے دیش میں موڈی جی کی گیرنٹی چلتی ہے جو وہ کہتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں تبھی آج ہر ایک یوہ ہر ایک مہیلہ ہر ایک بزرگ آپ کے سامنے اس شپایاں میں جہاں شپایاں میں گولیوں کی گنگنا ہٹ ہوتی تھی جہاں پاکستان ہندوستان زندہ بات ہوتا ہے آج ہوتا تھا آج وہاں موڈی جی زندہ بات ہوتا ہے بی جے پی زندہ بات ہوتا ہے ہندوستان زندہ بات ہوتا ہے یہ اس کونفیڈنس کے پیچھے کیا رہی سے ہے بھارت کی جنتہ پارٹی اتنی کونفیڈنٹ ہے حالانکہ آپ لوگ مانسٹ سیٹوں پر چناؤں لڑ رہے ہو کشمیر میں پوری سیٹوں پر چناؤں نہیں لڑ رہے ہو تو آپ اگر کہہ رہا ہوں کہ ہم سرکار بنا رہے ہیں we are about to cross the 50 mark تو اس کے پیچھے کیا کونفیڈنس ہے دیکھیں اگر ہماری پارٹی نے کہا ہے کہ ہم سرکار بنائیں گے ہمارے پردھان منتری جی نے کہا ہم سرکار بنائیں گے تو اس میں آپ کو شک و شبہ نہیں رکھنا چاہیے ہم پھر سرکار سرکار بنائیں گے ہمارے پرامنسٹر صاحب نے کہا ہے ہمارے ہوم گارمنٹ چاہے گی تو وہ بی جی پی ہی دے سکتی ہے نہ محبوبہ جی دے سکتی نہ عمر عبداللہ دے سکتا ہے نہ ہی اور کوئی دے سکتا ہے جو ہماری پارٹی نے کہا ہے وہ ہی ہوگا اور جو آج ہم ہمیں آج confidence یہ ہے کہ آج peace ہے peaceful کشمیر میں ہم بیٹھے ہیں اور اس کشمیر میں بیٹھے ہیں جہاں election کا بگل بجتے ہی ہٹالے اور کرفیوں ہوتی تھی اس بار اٹھارہ تاریخ کو جب کشمیر اور جمہ کشمیر کے مددہ کا بی بی ایم کا بٹن دوانے والے ہیں تو ان کے دماغ میں کیا چلنے والا ہے یا تین سو ستر کا ابراگیشن چلنے والا ہے پڑھان منطری جی کا وہ promise چلنے والا ہے یا پھر اس کے اتر کچھ چلنے والا ہے بلکل ان کو پرائم منسٹر صاحب کا جو promise ہے جمہ کشمیر کو پھر سے جنت بنانے کا سرگ بنانے کا وہ چلے گا اور یہ جو آپ یہاں پہ کمل کے فول دیکھ رہے ہیں ہر اور دیکھ رہے ہیں اور یہی کمل کا فول اس دن ذہن میں ہوگا اور اسی پہ ہمارا جو یہ سارے ہمارے لوگ ہوں گے ہمارے ہی جعوید قادری صاحب کے بٹن پہ آہ ووٹ ڈالیں گے اور آہ یہاں سے بی جے ٹی کو کامیابی ملے گے سوال میرا چوبیس سیٹے اٹھارہ تارے کتنی کانفیڈنٹ ہے بھارتی جنتہ پیٹی اور کتنی سیٹے آپ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں فوس پیز میں کیونکہ یہی بلڈنگ سٹپ ہوگا ایک گراس روٹ ہوگا آپ کی بیس تیار کرنے کو ہماری بیس نیو جو باجپا کے اس دور میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے دور میں وہ بہت مضبوط ہیں اور یہ اسی مضبوط نیو پہ ہماری سرکار بنے گے کتنی آ رہی ہیں پہلے دیکھیں ابھی وہ تو آٹھ اکٹوبر کو ہی پتا چلے گا کہ ہم کتنی سیٹے لیں گے لیکن سرکار باجپا بنائے گی بی جے پی کی لیڈر التجا مفتی نے اے این آئی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی پارٹی کا منشور کشمیر کے عوام کو یہ یقین دلانا ہے کہ ان کے مطابق سینٹر کی سرکار نے جو غیر یقینی صورتحال پیدا کی ہے اس کو دور کیا جائے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ان کی پارٹی کے منشور میں پاکستان اور بھارت کی بیت بات چیت کو دوبارہ سے شروع کرنے کی بات ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ منشور خود پڑھ لے وہ پاکستان کا چرچہ کر کے اے این آئی کی ٹی آر پی کو نہیں بڑھائینا چاہتی اس کے جواب میں اے این آئی کی چیف ایڈیٹر سمیتہ پرکاش نے ٹویٹر پر التجا مفتی کو یاد دلایا تھا کہ اے این آئی کو ٹی آر پی کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اے این آئی ایک نیوز ایجنسی ہے ٹی وی چینل نہیں پچھلے پانچ سال سے لوگ یہاں کتنے نراش ہیں بلکل ایک نا امیدی ہے خاص طور سے جو ہمارے نوجوان لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں یہاں بے روزگاری ہے unemployment ہے مہنگائی بھی ہے so for me it's giving them a sense of hope security آپ خود دیکھ سکتے ہیں نوجوان ladies بزرگ سب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور میرے پہ بہت بڑی responsibility ہے کہ جو یہاں کے لوگوں کے issues ہیں aspirations ہیں وہ ہم meet کریں وہ ہم address کریں یہاں جو لوگ ہیں ان میں ایک insecurity ڈالی ہے جو ڈلی کی مرکزی سرکار بیٹھئے وہ کوشش کر رہی ہے یہاں کے لوگوں کو بے دخل کرنے کی انہی کی زمین سے نوکریوں سے وسائل سے so for us it's about restoring that confidence giving them a sense of dignity safety and security پہلی بار election میں نئے فیس کے لیے کیا آپ کی ذمہ داریاں ہیں کس طرح سے challenges آپ محسوس کر رہی ہیں میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں لوگوں کو ایک امید کی کرن بن کے hope دوں پوزیٹیویٹی کا ایک message لاؤں کیونکہ آپ خود جانتے ہیں پچھلے پانچ سال سے لوگ یہاں کتنے نراش ہیں بالکل ایک نا امیدی ہے خاص طور سے جو ہمارے نوجوان لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں یہاں بے روزگاری ہے unemployment ہے مہنگائی بھی ہے so for me it's giving them a sense of hope security جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کی آپ رجیسن 370 ہٹایا گیا تھا لوگ کہتے ہیں کی پی ڈی پی یہاں کی لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کی پی ڈی پی کی وجہ سے ہوا آپ نے پول کیا ہے کیا سر آپ نے ہر ایک سے بات کی ہے کی آپ اتنا جنرل سٹیٹمنٹ مار رہے ہیں this is not fair آپ نے اگر ہر ایک بندے سے بات کی آپ نے کوئی پروپر پول کیا ہے پھر مجھے بتائیے لوگ یہاں پی ڈی پی کو بہت چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کی پی ڈی پی واحد بہی جماعت ہے جب یہاں اکوان ٹاس فورس پوٹا کا دور تھا تو ہم نے وہ سب چیزیں ختم کی so this is a very wrong generic statement that you're making a sweeping اگر ایسا حال ہوتا تو میرے ساتھ اتنے لوگ کھڑے ہوتے جو مجھے کہتے ہیں کی انشاءاللہ میں جیتوں گی ہے کی نہیں دیکھیں وہ ابھی پریشان ہیں دو جگہوں سے لڑ رہے ہیں آپ بیچارے ان کی ٹینشن کیوں بڑھا رہے ہیں دو جگہ سے لڑ رہے ہیں ان کو تھوڑا نروسنس ہو رہی ہے اس لئے جو وہ کہتے ہیں آپ کیوں اتنا سیرسلی لے رہے ہیں وہ بہت نروس ہیں جیتنے کے بارے میں ان کو آرام سے اپنا کیمپین کرنے دیجئے آپ مہمومہ مفتی جی کی سیر سے لڑ رہی ہیں جی جس طرح سے لوگوں کا پیار آپ کے لیے ہے جس طرح سے کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ خود دیکھ سکتے ہیں نوجوان لیڈیز بزرگ سب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور میرے پہ بہت بڑی رسپانسیبیلیٹی ہے جو یہاں کے لوگوں کے ایشیوز ہیں ایسپیریشنز ہیں وہ ہم میٹ کریں وہ ہم اڈریس کریں ہر پارٹی نے اپنا مینیفیسٹو نکالا ہے آپ کی پارٹی نے مینیفیسٹو نکالا ہے اس میں پیپلز ایسپیریشنز کی بات کی جائی ہے اس کے بارے میں well it's about addressing the people's aspirations ان کو ایک سینس اف سیفٹی دینا security دینا dignity دینا کیونکہ آپ جانتے ہیں یہاں جو لوگ ہیں ان میں ایک insecurity ڈالی ہے جو دلی کی مرکزی سرکار بیٹھئے وہ کوشش کریں یہاں کے لوگوں کو بے دخل کرنے کی انہی کی زمین سے نوکریوں سے وسائل سے so for us it's about restoring that confidence giving them a sense of dignity safety and security PDP نے اپنے جو مینیفیسٹو اس میں بولا ہے کہ یہ initiative شروعہ diplomatic initiative between india and Pakistan تو آپ پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے آپ کو you understand things تو آپ manifesto ہمارا پڑھ لیجے مجھے لگتا ہے ANI چاہتی ہے میں ہاں وہ پاکستان پاکستان کر کے آپ کو مفت کی TRP دوں وہ تو میں کرنے نہیں والی ہوں تو آپ manifesto پڑھئے اس میں سب کچھ لکھا ہے اور بہت لیرلی لکھا ہے اسٹیٹووٹ کی بات کی ہے اسٹیٹووٹ PDP لائے گی اسٹاس واسن دیا ہے جی کشتور سے بی جے پی کی امیدوار شگون پریہار نے ووٹرز کو یقین دلایا ہے کہ اسمبلی الیکشنز میں جیت بی جے پی کی ہی ہوگی اور سرکار بھی بی جے پی کی ہی بنے گی اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جمعو کشمیر کے عوام امن چاہتے ہیں جو بی جے پی نے انہیں دیا ہے انہوں نے پی ڈی پی اور ناشنل کانفرنس پر نظام دھرا ہے کہ ان پارٹیوں نے سماج میں بد امنی اور بیچینی پھیلائی ہے جی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو ہے وہ جمعو کشمیر میں بنے گی اور یہ جو ناشنل کانفرنس پی ڈی پی اور کانگریس کا یہ جو گھٹبندن کی سرکار ہے یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی جمعو کشمیر کی جنتہ جو ہے وہ امن چاہتی ہے چین چاہتی ہے سکچین چاہتی ہے اور یہاں کے وکاس کی رنیتی کو اپنائے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو جو ہے وہ جیت جو ہے وہ نشجد ہے آتنگواد بہت بڑا مددہ ہے اور کافی حد تک آتنگواد جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ختم کر دیا ہے لیکن یہ نیشنل کانفرنس والے جو ہیں انہوں نے ہمیشہ سماج کو توڑنے کی باتیں کی سماج کو بانٹنے کی باتیں کی ہیں آتنگواد بھی دیئے کی طرح ہے جو بوجھنے سے پہلے فڑ پڑا رہا ہے اور بہت جلد جمہ کشمیر آتنگواد مکت ہوگا آتنگواد مکت ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو ہے جمہ کشمیر میں بنے گی اور یہ جو نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور کانگریس جو گھٹبندن کی سرکار ہے یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی جمہ کشمیر کی جنتہ جو ہے وہ امن چاہتی ہے چین چاہتی ہے سکھ چین چاہتی ہے اور یہاں کے وکاس کی رنیتی کو اپنائے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ہے وہ جیت جو ہے وہ نشجیت ہے آتنگواد بہت بڑا مددہ ہے اور کافی حد تک آتنگواد جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ختم کر دیا ہے لیکن یہ نیشنل کانفرنس والے جو ہیں انہوں نے ہمیشہ سماج کو توڑنے کی باتیں کی سماج کو بانٹنے کی باتیں کی ہیں اور آگے جو ہے ان کا پتہ صاف ہونے والا ہے اور آتنگواد بھی دیئے کی طرح ہے جو بجنے سے پہلے فڑ پڑا رہا ہے اور بہت جلد جمہ کشمیر آتنگواد مکت ہوگا آج کا ہفتہ بار جمہ کشمیر نیوز بلٹن اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ